بسم اللہ الرحمن 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 اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب کی کہوں گے دے سی کھانے کچن میں خوش حمدی بکرہ عید کے لیے سپیشل آج میں خاص مسالہ کی ریسپی لے کر حضر ہوئی ہوں کچن میں پڑی ہوئی موجود چیزوں سے آپ یہ گھر میں مسالہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اس کو ایک ماہ کے لیے آپ محفوظ کر سکتے ہیں جیسا کہ بکرہ عید ہے یہ ہر قسم کی ریسپی محجوز ہوتا ہے جیسا کہ آپ کباب بنا لیں بیف بنا لیں کڑائی گوشت بنا لیں جو بھی مطلب مطن ہے اس کے بعد چٹکارہ بوٹی ہے باربی کیو ہے سب میں یہ مثالیں بہت ہی زبردستا جن بکرہ عید کے لیے سپیشل مسالہ ہم گھر میں تیار کریں گے بینہ کسی جن جن کے اور بہت ہی کم کرچے میں آپ یہ زبردستا مسالہ گھر میں بنا کے رکھ لیں یقین جانے آپ اگر باربی کیو بنا رہے ہو کسی بھی قسم کا آپ گوشت بنا رہے ہو مطن بیف کواب ہاتھ طرح کے یہ ریسپی میں یہ مثالہ بہت ہی کام مانے والا ہے ان کے لیے میں جو جو چیزیں چاہئے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میرے پاس جائفل چار عدد میں نے لے لیے ہیں آپ کم یا زیادہ جتنی آپ مقدار میں بنانا چاہے آپ کار سکتے ہیں اس کے بعد چار عدد میں نے موٹی والی علاچی لے لیے ہیں تین کھانے کے چمعہ یہاں بھی میں نے زیرہ لے لیے ہیں اور یہاں پر میرے پاس جائل وطری ہے چار عدد سارے پیسز ایک جیسے میں نے لیے ہیں چار عدد تقریباً کہ میں نے جائل وطری کی لے لیے اور اس میں تھوڑی سی مقدار میں زیادہ یہ سبز علاچی شامل ہوگی اس میں دس سے بانہ در جہاں پر میں نے سبز علاچی لے لیے اور ان سارے مثالوں کو سب سے پہلے ہم نے روست کر لیے ہیں خلقہ سا ہم انہیں روست کریں گے جی تو یہاں پر ہم نے ایک کڑائی لے لیے اور سارے جو مثالیں میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ سارے ہم مثالیں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اور انہیں ہم ہلکا سا روست کر لیں گے تقریباً لو فلم پر ہم انہیں کریں گے دو منٹ تک دو منٹ سے زیادہ آپ انہیں جلانا لیں گے لو فلم پر اس طرح سے ہم انہیں فرائی کریں گے ویسے تو آپ انہیں ایسے ہی اسی طرح سے کچھے مثالیں ہی آپ مطلب انہیں گرینڈ کر سکتے ہیں لیکن نہیں جو مثالیں آپ روست کر کے انہیں آپ پیس لیں گے یقین جانے اس سے ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا اب جس کھانے میں بھی آپ یہ شامل کریں گے آپ کے کھانے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الگ سے ہی ہوگا اور بہت ہی منفرز سا ہوگا اس لیے ہم انہیں سب سے پہلے دو منٹ تک روست کر لیں گے جی تو یہاں پہ میرے پاس جائی فل ہے جائی فل کو آپ نے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے اس کا یہ اوپر والا چھلک ہے یہ آپ نے اتار لینا ہے اس طرح سے اس کے اندر سے یہ پیسز نکلیں گے مطلب یہ ثابت ہوتی ہے اس کو بعد میں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا اس کو کٹ کرنا بہت ضروری ہے اس طرح سے آپ نے سے ہلکہ ہلکہ پیس لینا ہے تو بہت ایزیلی نکل جائے گا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اس طرح سے ہم یہ سارے نکال لیں گے جی اس طرح سے آپ نے یہ جو چھلکہ ہے اوپر والا اس کو آپ نے اتار لینا ہے ایزیلی اتر جائے گا یہ والا چھلکہ آپ نے لازمی اتار لینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا سا کوٹ لینا ہے کوٹنا بہت ضروری ہے جی تو جو جائی فل ہم نے کوٹ کر رکھی یہ بھی ہمیں شامل کر دیں گے اور انہیں ہم روست کر لیں گے تقریبا سارے مثالوں کو دو منٹ کے لیے لہ فلیم پہ ہم دل کو روست کریں گے اور جب ہم کل کسی کچھ بھو آنا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم فلیم کو بان کر دیں گے اور باقی جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں یقین جانے سے بڑے ہی زبردست تیست آئے گا آپ کباب بنائیں گے بیف بنائیں گے چٹکارا بوٹی بنائیں گے جو بھی آپ ریسپی بنائیں گے یہ آپ کی ریسپی کو چار چان لگا دے گا تو بہت کم یہ مثالیں ہوتے ہیں کوئی لمبا چھوڑا جنجر نہیں ہوتا لیکن ٹیسٹ ہوں ہے نا کھانے کا وہ بہت ہی مکلف ہوتا ہے اس سے جی تو دو منٹ ہو چکے ہیں ہم نے سارے مثالوں کو روست کر لیا اب ہم انہیں ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم انہیں پیس لیں گے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بلکل ایک صفوف سا بان جک ہے اس طرح سے آپ نے یہ سارے مثالوں کو اچھے سے پیس لینے اور یہاں پہ ہم انہیں تھوڑا سا روم ٹمپریچر پہ آنے دیں گے تھوڑا سی یہ تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے رکھ لیں جب آپ ریسپی بنانا شروع کریں ریسپی بنانے کے درمیان میں آپ نے بالکل یہ مثالیں شامل نہیں کرنے یہ چھوٹی سی ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے جب آپ کھانا بنا لیں جب آپ کی ریسپی ریڈی ہونے والی ہو لاسٹ میں آپ نے تقریباً چار سے پانچ منٹ پہلے آپ نے ایک چمچ بھر کے آپ نے کھانے میں یہ مثالیں شامل کر دینا ہے تو یہ تین جانے آپ کی کھانے کو چار چاند لگ جائیں گے اور اتنی زبردست تیسٹ آئے گا جو وہ بھی کھانے والے ہوں گے میں مانا آپ کے آپ کی تعریف کریں گے کہ آپ نے یہ کون سا مثالہ شامل کی ہے کھانے کے دوران تو اتنی زبردست طریقے سے یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ریسپی شیئر کیا ہے بکرائید کے لیے جی تو میری سپیشل ماہو بہنوں کے لیے یہ چھوٹی سی ٹپس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مثالے کی بکرائید ہے جیسا کہ یہ تو آپ یہ مثالے بنا کے گھر میں رکھ لیں تو بکرائید جو ہے نا وہ آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو ج جائے گی لمبے چھوڑے جنجٹ میں آپ بلکل نہیں پڑیں گی اور زبردست س آپ یہ مثالہ بنا لیں جگین جانے بہت ہی کام خرچے میں بنتا ہے آپ کی کچن میں موجود چیزوں سے یہ آپ مثالے خاص قسم کے مثالے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک مہینے کے لیے بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اس کو زیادہ بے شک بنا لیں میں نے تو یہ ریسپی بنانے کے لیے تھوڑا سا بنایا ہے تو ایک مہینہ آپ اس کو بنا کے رکھ لیں کسی بھی جار میں ڈال دیں بے شک یہ بائر کچن میں پڑ آپ یہ دال میں بھی مثالہ شامل کر سکتے ہیں صرف آپ نے سبزوں میں یہ مثالہ شامل نہیں کرنا اس میں گرم مثالے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے اس میں زیرہ شامل کر لیا ہے اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری آرنگ آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے اپنے پیرے سے کومنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی اس ٹپ کیسی لگتی ہیں تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی اکساتھ آذر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ